موسیقی امت سوئی ہوئی ہے اور دعوت دین کے تعلق سے بھی ہم دیکھیں تو کوئی کہتا ہے کہ یہ فرج این ہے کوئی کہتا ہے یہ فرج کفایا ہے فرج این فرج ایک کفایا کیا ہوتا ہے جسے اگر کوئی مر جاتا ہے محلے کے اندر بستی کے اندر تو اس کی جو مید کی جنازے کی نماز ہوتی ہے وہ فرج ایک کفایا ہے کچھ لوگوں نے پڑھ لی سب کی طرف سے ہو جائے گا کسی کو اس کا آجاب نہیں پڑھے گا فرج این اس کو کہا جاتا ہے کہ سب ہی کو کرنا ہے نہیں کہ سب دنے گار تو اس کے اندر یہ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نے کر لیا تو کافی ہے تو باقی بناگر نہیں ہوں گے اور اس کی وجہ بھی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرما ہے سورہ آلی مرآہ سو نمبر تین آیت نمبر 104 وَلَا تَقُمْ مِنْكُمْ وَأُمَّتُينْ يَدْعُونَا الَلْخِيرُ وَيَا مَعْرُونَ بِالْمَعْرُفِ کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو کھیر کی طرف بلائے برائی سے روکے لوگوں کو کہنی ایک ہی جماعت ہونی چاہیے اس سے رسا لگتا ہے کہ فرج نہیں اسی کی چند آیت کے بعد میں قرآن میں اللہ نے پانچ آیت چھوڑ کر آیت نمبر 110 میں فرما ہے ایکن تم کھیرہ امتی اُخْرَجَتِلِنْ نَاسْ تَا مَرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَتَنْهُونَ آنِ الْمُلْكَرْ وَتَوْمِنُوا بِاللَّهُ کہ تم بہترین امت ہو جو دنیا کے لئے دنیا کے انسانوں کے لئے نکالی گئی تاکہ تم اللہ کو جو پسند ہے اس کی تاکیت کرو اور جو اللہ کو نہ پسند ہے اس سے لوگوں کو روکو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ہم کو انسانوں کے لئے نکالا جائے یعنی جو ایمان والے ہیں ہم کو یہ کھیر امت ہیں تو سب انسانوں کے لئے نکالی گئی اسے خاص لوگوں کے لئے نہیں نکالی گئی تو کھیر امت تب ہے جب دنیا کی امامت کرے یہ دنیا کو لیڈ کرے دنیا کو لے کر چلے ساتھ میں اپنے تب یہ کھیر امت ہے نہیں تو پھر یہ کھیر نہیں ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ دعوت ہر ایک کے لئے فرض ہے اور امت جو ہے یہ امت ایک تنجیم ہے امت کہہ کے لئے ہوتی ہے ایک مقصد کے لئے نکالی گئی اور کوئی تنجیم ہے اور تنجیم کا ایک مقصد ہوتا ہے تنجیم کا کام نہیں کر رہی تو پھر وہ کام نہیں کر رہے ہیں اور قرآن میں فرض کی جمعہ داری تو بتائیے اللہ نے کہ ہر ایک مسلمان کیا اس کا جمعہ داری ہے کیا کرنا ہے اس کو اللہ نے قرآن میں سورہ جاریال سورہ نمبر اکھون آیت نمبر چھپن میں فرمائے کہ امت خلقت الجن والعنس اللہ لی آبدون کہ ہم نے انسان اور جن کو صرف وہ صرف ہماری عبادت کے لئے پیدا کیا ہمارے بندے بنے رہنے کے لئے پیدا کیا کہ ہمارے بندے بنے کر رہے کسی اور کے بندے نہ بنے تو امت ایک تنجیم ہے تنجیم ہوتی تو اس کے ایک مقاصد ہوتے ہیں مقصد ہوتے ہیں اس مقصد کے تحت وہ چلتی ہے بغیر مقصد کے مقاصد کے تنجیم بنتی نہیں ہے جو مقصد یہ ہم کو بتائے گا ہے امت کا اور یہ بتایا ہے کہ یہ تمہارا مقصد دیتا کہ تم لوگوں کو جا کر یہ بتاؤ کہ اگر تم اس راستے پر چلو گے تو تمہارے لئے کامیابی ہے اور اگر اس راستے سے بٹھو گے تو تمہارے لئے بربادی ہے اب جو مقصد پورا نہ کرے تو وہ امت کا حصہ کیسے رہے گا اگر جس مقصد کے لئے بنا ہے وہ ہم کوئی چیز لائے جس مقصد کے لئے لائے اور اگر وہ مقصد پورا نہیں کرے تو وہ بیکار ہے اس کو نکال کے ہم پھیک دیں جس چیز کے لئے آیا گیا ہے وہ کام نہیں کر رہے تو ہمارا بھی ایک مقصد ہے تو اس مقصد کے تحت ہم یہاں پر ہیں تو پھر اس تنجیم کا حصہ کیسے رہیں گے امت محمدیہ کا حصہ کیسے رہیں گے اگر اس مقصد کے تیرے کام نہیں کرتے کوئی تنجیم ہو تنجیم ہوتی ہے مختلف اس کے مقاصد ہوتے ہیں ادیش ہوتے ہیں گول ہوتے ہیں اس کے تحت ہی وہ بنتی ہے وہ اسی پر سب کو چلنا رہتا ہے اور اگر اس کے اندر سے کوئی کام نہ کرتا ہے اس کے اندر سے ایک صدس ہے اس کا ایک میمبر ہے وہ اگر کام نہیں کرتا وہ میٹنگ میں بلائے جائے یا جس ادیش سے بڑی وہ کام کے لئے بلائے جائے نہیں آتا تو اس تنجیم تو اس کا نام کار دیا جاتا ہے یا پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سلیپنگ میمبر سویا ہوا صدس یہ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سویا ہوا ہے یعنی یہ مردہ ہے تو یہ مردہ ہے لیکن یہ اگر سارے کے سارے لوگ پورے تنجیم کے سب ایسا کرنے لگ جائے تو مردہ تنجیم کہنا تنجیم جو امت محمدیہ جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مردہ تنجیم تو نہیں ہوگی تو ہم ڈرے اس انجان سے ہم کہتے ہیں کہ ہم امت محمدی ہیں فقر سے کہتے ہیں کہ امت محمدی ہیں کئی ایسا تو نہیں کہ اللہ کی اس فیرست کے اندر جو امت محمدی کی فیرست تھی اس میں سے ہمارا نام کڑ گیا ہم کو معلومی نہ ہو نام کار دیا گیا کیونکہ اس مقصد کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں ایمان والے تو ہیں لیکن امت میں سے ہے کہ نہیں یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو کئی یہ مردہ تنجیم نہ ہو اور یہ مردہ تنجیم ہوگی نہیں کیوں کیونکہ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری امت ہے اور یہ مردہ نہیں ہوگی اللہ اس کو مردہ ہونے نہیں دے گا وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا گی کہ اس تنجیم مردہ نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو قیامت تک کے لیے آخری رسول تو انہی کی امت بھی آخری امت ہے تو یہ قیامت تک ہی لینا ہے تو اللہ اس کو مردہ نہیں ہوگا اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ تم نے اگر پیٹ فیری تو وہ ان تولو یس تبدیل قومن گے رکھوں کہ اگر تم نے پیٹ فیر لی اور کام نہیں کیا جس مقصد کے لیے تم کو بھیجا گیا تو پھر اللہ تم کو تبدیل کر کے دوسری قوم لے آئے گا وہ تم جیسی نہیں ہوگی وہ تمہارے جیسی ناپرمانی نہیں کرے گی تو امت کو جندہ رہنا ہے قیامت تک رہنا ہے کسی امت کو رہنا ہے اللہ اس کو باقی رکھے گا وہ قومیں تو آتی ہیں آئی ہیں تاریخ میں ہم دیکھیں کئی قومیں آئی ہیں جو اسلام لے کر آئے مسلمان کی اور آتی رہیں گی لیکن بات یہ ہے کہ اس لیے لانا پڑے اللہ کو کہ یہ جو قوم ہیں یہ کام نہیں کر رہے اس لیے دوسری قوم لائے تو یہ افسوس کی بات ہے چائے فردن عبادت ہم پوری کریں نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں اپنے اپنے جو بھی اللہ نے دیئے فردن کے ہر مسلمان کے لئے جو فرجے وہ کر رہے ہیں لیکن یہ استعمائی حیمیت جو اس کی ہے جو وہ جمعہ داری ہے اگر اس کو پورا نہیں کرتے تو بات یہ بھی ہے کہ سوچنے کی ہے کہ جمعہ داری ہے کس کی یہ جمعہ داری ہے کس کی کہ اس مقاسد کو جو ہے پورا کرے تو یہ ہر مسلمان کی ہے یا علماؤ کی ہے یہ صرف علماؤ کی ہے تو یقینا یہ ہے کہ علماؤ کی نہیں سب کی ہے لیکن یقینا اس کے اندر علماؤ کی بڑی جمع داری ہے کہ وہ لوگوں کو لیڈ کریں اور اس کو لے کر چلیں وہ آگے بڑھ کر اگر ہاتھ اس کمان کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے تو آج یہاں کا نقصہ پورا بدل چکا ہوتا کیا سے کیا ہو گیا ہوتا تو یہ ان کا بھی کام تھا لیکن یہ ہر کا کام ہے اسلام عرب کے بعد سب سے زیادہ سب سے پہلے اگر کہیں پہنچا ہے عرب کے بعد میں تو ہندوستان نہ پہنچتے تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوستان کے اندر آیا ہے یہ وہ شام میں بعد میں گیا ایران میں بعد میں گیا ایراف میں بعد میں گیا مش히ر کے اندر یہ بعد میں گیا ہے اس سے پہلے ہندوستان میں آ چکا اس کے ثبوت ہیں اور بلکہ یہاں تک کہ ثبوت ہم کو ملتے کی اللہ رسول اللہ صلی shaping کی ہیات تھی کہ یہ اندر ہی اسلام ہندوستان کے اندر آ چکا صحابہ آئے تھے وہ تجارت کرتے تھے وہ تجارت کے ساتھ میں وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی تم پوجہ کرتے ہو عبادت کرتے ہو پاسنا کرتے ہو کیا بھی حقوق یہ ہے اور لوگ ان کی بات کو مان لیتے تھے مسلمان ہو جاتے پورا دچھن آج ہم دیکھتے ہیں اس لئے مسلمانیں سب سے علا مسلمانوں کی تعداد ہے تو اب یہ بھی پتہ لگانا یہ کہ جب اس طریق سے فیلتا ہے تو یہ بھی پتہ لگانے کی بات ہے کہ کون سی طاقت نے تھی جس نے اسلام کو بلک کیا ہے یہاں پر فیلنے سے اس کو بھی معلوم کر رہے گی جو رہتے ہیں اسلام کی ایک اپنی اندرونی طاقت ہوتی ہے اس سے یہ فیلتا ہے اس کی ایک طاقت ہوتی ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں بھی جاتا ہے اسلام کچھ چند لوگ جاتے ہیں ہوا پر ایک دو فرد جاتے ہیں مدینہ میں اسا ہوا ایک سعبی گئے پورا مدینہ مسلمان ہو گیا اسلام لے کر آیا اس سے ہر جگہ کی تاریخ ہم دیکھیں گے کچھ لوگ جاتے ہیں اور وہ اقلیت میں رہتے ہیں لیکن اس کے بعد میں وہاں اکثریت ہو جاتی ہے وہ اسلامی ملکوں ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے آئیں تو وہی اکثریت بن جاتا ہے اسلام شام میں داخل ہوا اقلیت تھا لیکن کچھ ہی وقت کے اندر اکثریت بن گئے اسلام ایران میں داخل ہوا وہاں اقلیت تھا اکثریت بنا عراق میں داخل ہوا وہاں پر اقلیت تھا اکثریت بنا مشر کے اندر تجاکستان اجربائی جان افغانستان کے اندر آیا وہاں اقلیت تھا اکثریت بنا سب جگہ ہم دیکھتے ہیں بلکہ اور انڈونیوشیا ملیشیا یہ سب یہ جو وہاں پر گئے اقلیت تھے کم لوگ تھے اس کے بعد اکثریت آج یہ مسلم ملک ہو گئے یہاں اندوستان کے اندر سب سے پہلے داخل ہوا اسلام حرب کے بعد کے اندر لیکن اس کے بعد یہاں پر سرو سے اقلیت تھا اور ابھی تک اقلیت میں رہ گیا یہ اکثریت کیوں نہیں بنا یہ بھی سوچنے کی بات ہے دو ہی مثالیں دنیا کے اندر ایک اسپین اور ایک بھارت جہاں سیکڑوں سالوں سے مسلمانوں کی حکومت رہی آٹھ سو سال اسپین میں رہی سات سو آٹھ سو سال ہندوستان میں رہی لیکن اس کے بعد بھی اقلیت رہا یہاں کم سے کم ایک ہزار سال پہلے یہ اقثریت مسلمان حکومت ہوئی تھی لیکن نہیں ہوئی تو یہ کس نے روکا ہے اور اس نے ایسا بھی نہیں ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کردار خراب ہو گیا اس کی وجہ سے بات کردار کی نہیں ہے اسلام کی خود کی طاقت ہوتی چاہے کردار کتنی خراب اخلاق کتنی خراب اس کے بعد بھی فیلائے اگر ہم تاریخ پڑے مشر کی ایراد کی تو وہاں پہ اتنی بطرین طریقے سے جو دین پہنچا ہے انہوں نے جو بہت اخلاقیاں کی اس کے بعد بھی آج وہ مسلمان گل تو اسلام کی خود کی طاقت ہوتی ہے اس سے بھی کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا یہاں رکا کیوں رکا اسلام کی اندرونی طاقت کیا ہے اسلام کو اندرونی طاقت ہے دعوت دعوت ہے ہی دلما دین کے دعوت لوگوں تک پہنچا یہ اسلام کی اندرونی طاقت یہ پاور سے بادشاہ سے طاقت سے نہیں آتا یہ دعوت سے آتا ہے اور یہ یہاں سے نکال دی گئی کس نے نکالی کیسے نکالی لوگوں نے یہ مسلمانوں کے جہن کو کس نے متاثر کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے لکم دینکم بلے دین کی غلط سمجھ لیا کس نے بھرائی جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہی ہوا کیونکہ یہ جو بات ہے لکم دینکم گیر مسلم بھی کہتے ہیں کئی گیر مسلم نے کہا کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایک بہت سیکولر آیات وہ ہمیں بڑی پسند ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ تم تمہارے دھرموں پر ہمارے دھرموں پر یہ کسی دھرموں میں نہیں لکھا تمہاری کتاب میں لکھا بڑی سیکولر آیات یہ ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ اس کو پسند کر رہے ہیں اور اللہ نے جب بھی یہ مسلموں سے کھتاب کیا قرآن کے اندر تو انہیں کہا یا ایوہ ناس اے دنیا کے لوگوں اے انسان کافی رو کہے کے نہیں کہا اور یہ یہاں پر جو کہا یہ اکیلی آیات ہے جہاں ہم سے کہا اے لوگوں مسلمانوں تم کہہ دو ان سے اے کافی رو کہ تم جس کی عبادت کرتے ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہم اس کے بندے نہیں ہیں آگے بھی نہیں رہیں گے ہم اللہ کی بندے بن کے رہیں گے ہم ہمارے راستے پر نہیں مانتے ہو تو تم تمہارے راستے پر تو یہ اعلان بیزاری ہے یہ کتن سیکولر آیات نہیں ہے یہ نہیں کہہ رہی آپ سے کتن تمہارے راستے تو اعلان بیزاری ہے کہ ہم تھگ گئے ہم اس کو دعوت دے دیکھے انتہاں ہو گئی ہے تب جا کے اس کے بات کہنے کے بات ہیں تو یہ تو اعلان بیزاری کہ ہم بس پریشان ہو گئے کوئی آدمی بیماری سے پریشان ہو جاتا ہے آٹھ دس سال آگے وہ کہہ دیتا آپ مجھے علاجی نہیں کرنا پڑنے دو یہ تو غصوالی بات ہے آخری درجے کی بات لیکن اسی کو استعمال کیا گیا اور یہ کام رکا گیا تو کام کرنے والے بہت کم ہیں ہندوستان کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں یہ لوگ اسلام پر ایسے آتے ہیں یہاں کے لوگ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں اور ایسے آتے ہیں کہ جیسے پکے فل پیڑ سے ٹوٹ کر گرتے ہیں ایسے گرتے ہیں بات بس پہنچانی کی کہ ان کو پہنچا دیا جائے اور جو لوگ کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں لیکن ہندوستان میں بہت کم ہیں اور میں کئی ایسے گاؤں کو جانتا ہوں جہاں پورے پورے آج بھی پورے ایک ساتھ مسلمان ہو گئے لوگ لوگوں نے کام کیا تو کام کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور یہ آتے رہے ہیں اور آئیں گے بھی بس کہنے والے نہیں کتنے لوگ ہیں یہاں پر سوہ سو کروڑ جس میں سے سو کروڑ ہندو ہیں گیر مسلم پچیس کروڑ مسلمان تو ایک آدمی اگر سب کیام کرے تو ایک سو میں کتنے لوگ آتے ہیں پانچ لوگ آتے ہیں کیا پانچ لوگ ایک آدمی کے لئے کوئی بڑی بات ہے تو اس تک دین کو پہنچانا اپنے اپنے حساب سے شاٹ لیں گے اگر کوئی پنڈی تھے تو اس کو مکمولانہ دعوت دے گا اگر وہ اسکولر ہے تو ہمارے پاس بھی اسکولر ہے وہ اس کو اپنے حساب سے کٹیگری کے حساب سے اس کو دعوت دیں گے بات وہ کینے کی نہیں ہے دعوی نہیں دعوت کرنا ہے کینے کی بات نہیں ہے کیونکہ اپنی کچھ لوگ ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے اس لئے ان کے ماں پر نجات کا مکتی کا راستہ ان کا لگ کچھ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے کچھ حیسائی کے گھر میں پیدا ہوئے تو ان کے ماں پر راستے ان کے الگ ان کو بتائے گئے ہیں تو آپ اگر ان سے کہتے ہیں صرف جا کر کہ دیکھو اگر تم نے یہ نہیں کیا تھا تو ان کو وہ بتائے ہیں ان کے گھر والوں نے تو یہ کہ وہ آپ کی بات مانے کیوں کیونکہ اللہ نے ہمیشہ دعوی نہیں کیا قرآن کے اندر قرآن کو آپ پڑھئے قرآن کے اندر دعوی نہیں کیا دعوت دی پھرون چارت سالوں سے حکومت کر رہا تھا اور بنی ازرائیل کو جنوب کر رہا تھا اللہ نے اس کو حلاق برباد نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کے جا کے دعوت کرو دددس مجیزے دیے ساتھ میں پوری حجت قائم کی اس کے بعد اس نے انکار کیا پھر اس کو آلاق کیا یہ اللہ کا قانون ہے ہمیں شروع سے ایسا ہوتایا ہے تو اللہ سب دعویٰ نہیں کرتا وہ دعویٰ نہیں کیا ہے کیونکہ نجات کیلئے کیا چاہیے نید ہم کو نجات کیلئے ہم کو بتایا جائے کہ نجات کیلئے آپ مسلمان ہیں ایمان لے کے آئے تو پھر نجات کیلئے کیا چاہیے توہی آخیرت اور رسالت جس نے اس کو مان لیا اور اس کے ساتھ نیک عمر وہ بھی جرور ہی تو اس کے لئے نجات ہے لیکن ہماری یہاں پر تو سب کلمے پر بشارتیں دے دی جاتی ہے کہ جس نے اگر یہ کلمہ پڑھ لیا کہ اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ تو اس کو تو جنت چلا گیا آپ کہیں میں ہزاروں لوگوں کو پڑھوا دوئے گیر مسلموں کو کونسی بڑی بات پڑھواتے ہیں کئی لوگ ایک سکس مجھے ملے تو میرے 800 لوگوں کو مسلمان کر دی یعنی کیسے جو بھی ملتا ہے ٹرین کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں دیکھو ایک منتر بتاتا ہوں تو تو میری جندگی سمر جائی گی کیا منتر ہے پڑھو اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے چلے گی گھر اپنے ہو گیا اسے مسلمان اسے مسلمان ہوتا ہے تو یہ طریقہ نہیں ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا اور اگر بات سب توہید اور آخر رسالت کی تھی تو یہ تو سب 50 آیتوں کے اندر آ جاتی ہے یہ اتنی سی بات تو پھر یہ قرآن کے اندر اتنی آیتیں کیوں ہیں 114 سورے کیوں ہیں اتنی آیت 6000 سا زیادہ آیتیں کیوں ہیں کئی کے لیے ہیں سب میں تو وہ بات ہی نہیں ہے اس کے اندر یہ تو ایک چھوٹی سی عوصت درجے کی سورت میں آ جاتی ساری باتیں جو سب یہ بات ہے تو اور قرآن کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہے ایک نکتہ قرآن کے اندر زیادہ ہے نتا یہ اللہ کی کتاب کوئی بھی چیز اس کے اندر ایسی نہیں ہے تو یہ تین باتیں تو چھوٹی سورت میں آ جاتی اللہ نے دعویٰ نہیں کیا اللہ نے ثابت کیا ہر بات کو اللہ نے اگر توحید کی بات کی ہے کہ توحید کیا ہے تو اللہ نے قرآن کے اس میں کئی مثالیں دی ہیں اللہ نے کہا قرآن کے اندر کہے دیکھو تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ کائنات پوری اگر دو چلانے والے ہوتے تو ایک اپس درم برم ہو جاتی ہے اللہ نے مثالیں دی کہ جس کے اگر کوئی گلام ہیں اور اس کے اگر دو آقا ہیں تو وہ زیادہ سوکی رہے گا گلام کے جس کا ایک ہے وہ رہے گا کئی مثالیں دی اللہ نے توحید کو ثابت کیا کہ وہ صرف اکیلا ہے جو اس کو بنانے والا اس کو چلانے والا ہے اللہ نے کہا قرآن کے اندر کہ تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو ہم تو تم کو ہاری اگلیوں کی پوروں سے تم کو جامع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور اگر یہ مشکل ہوتا ہمارے لیے اور ہم نے تو دیکھو ہمارا کہ پوری دنیا کے اندر سات سو کروڑ لوگ ہیں ان کی اوٹھے کا نشان ایک دوسرے سے نہیں ملتا یہ ہماری کاریگری یہ ہماری قدرت ہے اور ہم جب کچھ بھی نہیں تھا تب ہم نے تم کو بنایا اب تو بہت کچھ ہے تمہارا جس سے ہم تم کو کھڑا کر سکتے ملے تو تھے ہی نہیں کچھ بھی تب بھی ہم نے تم کو بنایا ہے اب کون سی مشکل کام اب تو جسم کا بہت سارا حصہ ہے جہاں جس کو آخرت کو ثابت کیا اللہ صرف چھوڑ نہیں دیا کہ آخرت کو مانو اور اگر اللہ چاہتا تو نہیں بتاتا کہے دیتا ہے پھلا پھلا بات مانو نہیں ماتے تو جہنم اس کو کوئی پوچھنے والا تھا لیکن پھر بھی ثابت کیا رسالت کو ثابت کیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم سے گیا نبی ان سے کہو کہ کیا تم نہیں دیکھتے تمہارے بی جی تو پیدا ہوں میں بچپن تم نے میرا دیکھا ہے جوانی تم نے میری دیکھی ہے وہ تم خود مجھے لقب دیتے ہو کہ صادق اور امین ہیں اس سے عباندار آدمی پورے عرب کے اندر نہیں ہے تم خود کہتے ہو تو پھر اب کیوں میں جھوٹا دعویٰ کروں گا رسالت کو بھی ثابت کیا تو ہر چیز کو اللہ نے قرآن میں ثابت کیا ہے اور اس کے بعد بھی فی نہیں مانے تو اللہ نے قوموں کے حالات رکھے ہیں دیکھو یہ قومیں جنہوں نے بات نہیں مانی تو ہم نے کیسے کیسے ان کو حالات پر بربات کیا یہ قوموں کے بطالق سے بھی اللہ نے قرآن میں فرمائے تو قرآن کے اندر ہر چیز کے ثبوت دی ہے آج یوں بھی سائنسی تحقیق ہوتی ہے قرآن کے اندر موجود ہوتی ہے ہم اٹھا کے بلے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو نہیں خوجہ جو خوستہ کیے تو قرآن میں پہلے سے لکھا ہوا تو جتنی محسوس کائنات ہے سب تو ثابت کیا ہے اللہ نے قرآن کیا کوئی اسی چیز جو ثابت نہیں کی تو جب اللہ نے دعویٰ نہیں کیا تھا آپ کیسے یہ حق لے سکتے ہیں کہ سب تو معلوم ہے پوری دنیا جانتی کہ اسلام کیا یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا تو یہ اسلام آپ کو ثابت کرنا ہوگا ثبوت سے دینا ہوگا تب یہ دعویٰ بنی اسی دعویٰ سے کام نہیں ہوگا تو یہ جب حجت پوری کرنی پڑے گی ثابت کرنا پڑے گا تب دعویٰ ہوگی دعویٰ کرنے میں کیا ٹائم لگتا ہے ایک مریڈ کے اندر آپ دعویٰ کر سکتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر آئٹنا ہے فچہ سے کے اندر کہ اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین لائے گا تو اس کا دین فیک دیا جائے گا کپول نہیں کیا جگہ یہ ہوگیا دعویٰ یہ ہوگی ہجت اور لوگ سمجھتے بھی اس کو ہجت ہوگیا ہے ایک مریڈ بھی ہی لگتا ہے دعویٰ دینے تو یہ صرف دعویٰ ہے آپ کو آپ کو دعویٰ ثابت کرنا پڑے گا کہ کیوں ہیں تو یہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے مسلمان ہیں اگر ہر آدمی اپنی جمعہ داری سمجھ لے مسلمان تو کیا ٹائم لگے گا کوئی ٹائم نہیں لگنا وقت نہیں لگنا اس کے اندر اب یہ صرف کیا علماؤں کا کام ہے صرف علماء کریں گے علماء کی رہنوائی ہم کو کام کرنا ہے تب یہ کام ہوگا اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مشہور حدیث جو ہم نے بار بار سنی ہوگی کہ بلیگو انی بلو آیا ایک آیت بھی اگر آتی ہے تو پہنچا دو تو کس کو نہیں آتی یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ قلو اللہ حد کہ کلو اللہ ایک ہے آتی کے نہیں آتی سب کو آتی ہے تو پہنچانا ہے کہ نہیں پہنچانا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ رکھ کر اللہ کو کہا تھا صحابہ جمع تھے وہاں پر کہا تھا کہ یہ لوگوں یہ بات جو میں تم کو بتا رہا ہوں ان تک پہنچا دینا جن تک پہنچی نہیں گواہی نہیں تھی اللہ سے کہ اللہ تین بار شہادت دی کہ اللہ میں نے ان تک پہنچا دیا صحابہ نے گواہی دی پہنچا دیا ہم سب تک پہنچا ہے جو صحابہ کو معلوم تھا ایک ایک بات پہنچی ہے تو پہنچا دی اب یہ ہمارے جمعہ داری بنتی ہے کہ اب سب کی جمعہ داری ہے کہ وہ ان تک پہنچا دی قرآن کے اندر کچھ چند نبیوں کے اس سے ہم کو ملتے ہیں ان کی باتیں ہم کو ملتی ہیں واقعات قرآن سناتا ہے اللہ نے بتایا ہے اس کے اندر کہ اللہ نے ان کو موججے دیئے تھے اور یہ موججے دیئے تھے تو کیا دعوت کے لئے موججے کی جرورت ہے اگر موججے ہوتے ہیں تو لوگوں کو چمتکار دکھا کر ہم فٹس پٹ مسلمان کر لیتے ہیں تو موججے کی جرورت ہے تو چمتکاروں کی جرورت ہے ہوگی تب ہی تو اللہ نے نبیوں کو دیئے جرورت ہوگی اس لئے دیئے ہم کو تو ہم کو ملتے ہیں اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو اصا دیا سموندر میں مارا پانی پھڑ گیا راستہ بن گیا چٹانوں پہ مارا وہاں سے سوتے فوڑ نکلے پانی بھی گیا جمین پر فیکا تو ازدہ بن گیا ہو یہ موججے دیئے ہم کو ملتے ہیں آج اگر وہ لاتھی ہم کو مل جائے موسیٰ علیہ السلام کا اصا کہتے ہیں یہ لوگ وہاں بڑا استانبون کے اندر یہ نہیں کیا پتہ میں نہیں معلوم لیکن اگر مل جائے تو ہماری حقیدت تو ہوگی ہم اس کو مانیں گے کہ ہاں یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے ہم اس کو بڑے اعترام اس کو دے گی لیکن اگر ہم یہ کسی کو بتا دے کسی گیر مسلم کو یہ بتائیں کہ دیکھو یہ وہ لاتھی ہے چمتکاری لاتھی ہے جو موسیٰ علیہ السلام ہمارے رسول آئے تھے تو سمندر پہ مارا تھا سمندر پڑ گیا چٹان پہ مارا تو پانی نکل گیا نیچے فیکتے تھے تو ہزدہ بن جاتا تو وہ بھی کہیں گے آرہی ہمارے حلومان جی تو بھاڑ تو تو یہ آپ کو مل بھی جائے آپ ثابت نہیں کر سکتے اس کو یہ تو کہیں گے ہمارے یہ بڑے بڑے قصے ہیں ہمارا حلومان نے سورج کو کھالیا تو موں میں تم کیا بات کرو کہ پانی پھاڑنے کی اور یہ بات ہمارے سامنے کالا رہے تو آپ ثابت نہیں کر سکتے اور ہم کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے تم جھوٹ بول رہے تو کہہ رہے تم جھوٹ بول رہے تم بھی اسی باتیں کریں تو ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے اور ہمارا ایمان ہے ہم مانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا وہ ہمارے ایمان کی بات لیکن ہمارے ایمان سے سامنے والے کو تھوڑی لینا دینا ہے اس کو تو ثابت چاہیے عیسی علیہ السلام کو موجیجہ دیا اللہ نے کم بیجن اللہ کو کہتے تھے اور بردہ جندہ ہو جاتا تھا اور ہوا بائیبل نے انہوں کو ملتا ہے تین بار ایسا ہوا یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک پرمانید ان کی کوئی پاور تھی ان کی طاقت تھی موسیٰ علیہ السلام کی کوئی پرمانید ان کی طاقت تھی ان کے پاس پاور تھی یہ نہیں تھا اگر ایسا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام تو ہر جگہ پورے وہ رگستان میں رہتے تھے فلسطین کے اندر وہ چاہتے تو ہر جگہ پورے رگستان میں مارتے جاتے لاتھیاں اور پورے ندیہ بہا دیتے اور آج بگیچے ہوتے وہاں پر بڑے بڑے کر دیتے وہ تو رہم دل تھے عیسیٰ علیہ السلام اتنے رہم دل تھے کہ اگر یہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تو قبرستان کی قبرستان کھڑے کر دیتے وہ کر دیتے رہم دل تھے لیکن ان کے ہاتھ میں نہیں تھا یہ تو اللہ کی اجنس سے ہوا اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے لئے ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام گئے عیسیٰ علیہ السلام گئے موججہ گیا ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے ایک نبی کا موججہ دوسرے نبی کے ہاتھ پر موججہ نہیں ہوتا وہ لاتھی تھی وہ حرم علیہ السلام کے لئے صرف لاتھی حرم علیہ السلام اس کو ہاتھ میں لیتے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا وہ سمندر پر نہ مارتے تو نہیں پھٹتے وہ اسی موسیٰ علیہ السلام کے لئے خاص تھا اللہ کے رسول اللہ سلام کے تعلق سے ہم کو ملتے حدیثوں کے اندر کے چار سو موججے دیئے گئے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں بہت سارے وہ گلیوں سے پانی کا پھوٹ جانا کھانے کو انہوں نے زیادہ کر دیا بہت سارے ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار سو جسے زیادہ موجید ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ملتے ہیں وہ تیس سال کے اندر کیرکولیشن لگا ہے کہ چار سو موجید اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے تو ہر ستر دن کے اندر ایک اور قرآن کے اندر پھر بھی آیت آتی ہے مشریف پوچھتے ہیں کہ یہ نبی ہم کو دعوت دے رہے بتا رہے ہیں یہ موججہ کیوں نہیں لاتے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے تو اللہ نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ دیکھ تو رہے ہو بد وقتوں ہر ستر دن میں ایک دیکھ رہے ہو کہا ہی نہیں اللہ کیونکہ اللہ نے ان موججہ کو موججہ مانا ہی نہیں اس لئے قرآن ہم کو ملتا بھی نہیں کہ ان کو کہا تو یہ ان کی رسالت قیامت تک رہنا ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو موججہ بھی ان کو ایسا دیا جائے گا جو قیامت تک رہے گا اور وہ موججہ کیا ہے آپ سب جانتے ہیں کیونکہ وہ موججہ قرآن ہے اور اس کے سامنے وہ چانسو موججے کی کوئی حقیقت نہیں اس کو لو بیان نہیں کیا قرآن کے اندر اللہ وہ موججہ قرآن ہے جو قیامت تک جانا ہے یہ ہم کو دیا گیا تو قرآن نے انہیں موججہ اور قرآن کے اندر انہیں دیکھیں تو یہ سب کے لئے موججے کے لئے موججہ اس کو کہتے ہیں جس سے عقل آج ہی جا جائے تو قرآن کے اندر اللہ نے موججہ لفظ لائی نہیں اللہ نے وہاں کہا آیات ہم نے آیات دی موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ آیات کہا موججے کو قرآن کے اندر آیات کہا گیا تو یہ آیات کہا گیا نہیں ہر آیات موججہ ہے تو قرآن کے اندر چھے ازار سے اوپر آیات ہے تو ہر ایک آیات اس کے اندر موججہ ہے کا موججہ حرون علیہ السلام کے ہاتھ پر موججہ نہیں تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کا موججہ کوئی ہواییوں کے ہاتھ پر موججہ نہیں تھا وہ نہیں کر سکتے تھے اللہ علیہ السلام کا یہ موججہ ہر مسلمان کے ہاتھ پر موججہ اس کے اندر اتنے موججہ ہیں جو چھہزار سے زیادہ آیت ہے ہر آیت ایک موججہ ہے اور ہر مسلمان جو اس کو پڑھتا ہے اس کے پاس میں یہ موججہ موجود ہے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دعوت کے لئے موجدہ چاہیے جو نبیوں کو دیا گیا تو آپ کے پاس میں سب سے بہتری موجدہ ہے دیا گیا جس کی ہر آیت ہے تو یہ حجت پھر آپ کو پوری کرنی ہے جس کے ہاتھ میں ہے جو جانتا ہے تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ دعوت کا فام کرے گی اس کو لے کر جائے اور جا کر کہنا ہے کہ دیکھو اس آیت کا جاؤب ہے تمہارے پاس یہ آیت ہے یہ موجدہ ہے چمتکار ہے اس کا ہے اور ہو گئی نہیں دنیا کے اندر تو یہ موجدے ہیں لیکن یہ کون سے موجدے ہیں تو لے کر جائیے اس کو لوگوں کی جبان خاموش کر دیجی کوئی نہیں بولتا اس کے ساتھ خاموش ہو جائیں گے وہ حجت پوری کر دیجیے لیکن اس کے لئے کیا کرنا ہوگا علم حاصل کرنا ہو کیوں کیونکہ یہ علمی موجدہ ہے یہ علمی موجدہ ہے تو دعوت کا کام فرج ہے یہ تو ہر ایک کہتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ابھی فوراں کیا جائے نہ کیا جائے اس کے حالات آگئے کی نہیں آگئے کہ ابھی بھی کچھ مسئلیات ہیں کہ پہلے وہ ختم ہوگی اس کے بعد پھر کریں گے کیا اس کے حالات نہیں آ جائیں کیا اس کو کر لیا جائیں تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے اپنے کو تو تمجھاؤ اس کے بعد دوسروں تک جانا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے پہلے جو ایمان لانے والے رسالت جس نے قبول کی بلکہ بتایا کہ تم رسول ہو وہ یہودی علمتی برکہ بن نوفید جو خریجہ رینڈان کے پاس بھی لے گئے تو انہوں نے بتایا تم رسول ہو سب سے پہلے گئے مسلم نہیں مان رہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ نہیں گئے کہ گھر والے نہیں مان رہے پورے ان کے پریوار نہیں مان رہا تھا ان کے چچا تھے اتنے وہ نہیں مان رہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ نہیں گئے پھر بھی جا رہے ہیں وہ بھار جا رہے ہیں تو سب کے لیے تو یہ تو مثال ایسی ہے کہ ہر کام ضروری ہے اپنے لوگوں کو بھی سمجھانا ہے گھر والوں کو سمجھانا ہے سماج والوں کو سمجھانا ہے مسلمانوں کو سمجھانا ہے یہ تو اس کی وصال ایسی ہے کہ گاڑی کی جیسی ہے کہ اگر کوئی ایک کار کے اندر اس کے اندر الگ الگ کار بنتی ہے تو الگ الگ لوگ پارٹس بناتے ہیں ایک اس کے اندر ٹائر بناتے ہیں وہ بولے ٹائر سب سے زیادہ جروری ہے کار کے اندر اگر ٹائر نہیں ہوگا تو تمہاری یہ چیچیس اور یہ مشین کیا کام کرے گی بغیر ٹائر کے چلے گی نہیں تو سب سے جروری ہے اس کے اندر ٹائر اب بوڑی والا کہہ دے کہ تم ٹائر کا کیا کرو گے انجن کار اپ ہوگے سب سے جروری ہے بوڑی اور انجن والا کہہ دے ٹائر بھی لگا لو بوڑی بھی لگا لو بغیر انجن کے کیا چلاو گے سر بھی اٹھا گے لے جاؤ گے تو اگر آپ کو گاڑی چلا نہیں ہے تو ہر چیز کی ضرورت پڑے گی تو ہر کام کی ضرورت ہے جس کے پاس جو صلاح ہے تو وہ کام کرے گا اور اس کام کی اس لئے تاقید کرتا ہوں بار بار کے اس کام کے اندر بہت کم ہوگی اور یہ سب سے جروری کام یہ چھوٹا ہوا ہے تو اس کو کرنے کی آج جرورت ہے بلکہ کچھ لوگ کہتا ہے نہیں ابھی کہاں اس ماحول کے اندر فتنہ ہو جائے گا فساد فیضہ ہو جائے گا لیکن یقین جائیں گے آپ پوچھائیے فتنہ نہیں ہوگا یہ تو فتنہ ختم کرنے کے لئے آیا ہے اللہ نے قرآن میں فرمائے کہ نبی جب تک لڑو جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جائے یعنی قرآن لے کے جا کے لڑو جتنا ختم ہوگا تھا فتنہ پھیلانے کے لئے نہیں یہ تو لڑنے کے لئے دائی سے لوگ نفرت نہیں کرتے وہ صرف مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں جس مسلمان کے ساتھ میں دائی لگا ہوا اس سے نفرت نہیں کرتے اس حالی جو مسلمان ہیں جو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں ان سے لوگ یہ نفرت کرتے ہیں تو بات تو بہت ہے لیکن وقت کا تفاجہ ہے وقت ختم ہو گیا ابھی تو یہ خدوے کا وقت ختم گوا ہے ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ سب کا وقت ختم ہو جائے گا میرا بھی وقت ختم ہو جائے گا تو وہ وقت آ جائے اس سے پہلے پہلے ہم کام کر لیں اور اس چیز کو سمجھ لیں کہ وہ حالات جو آ چکے ہیں اب ہم نے کام نہیں کیا تو اس کا انجام بڑا ہوگا تو اب یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو اور اس دین کو مسلمانے کے مستقبل کو دعوت کی جروت ہے دریں اس انجام سے کہ اللہ کی فیرست کے اندر کہیں ہمارا نام نہ کار دیا ہے کہ میں تو مسلمان ہیں چاہے ہم ایمان والے کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ نہیں پتا چلے کہ نام اس میں سے کار دیا ہو گیا تو اس میں سمجھا ہی نہیں جائے بعد میں پتا چلے تو یہ جگانے والے تھے ہم کہ کہاں سوئے پڑے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ہم تو جگانے آئے ہیں لوگوں تو کہاں سوئے پڑے ہیں جمانہ بڑے گوڑ سے سن رہا تھا ہمیں جمانہ بڑے گوڑ سے سن رہا تھا ہمیں ہمیں سو گئے داستہ کہتے کہتے وَاکُرُدَّوَانَ عَلَمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ